اچھا ایسن صاحب سے بھی اس کا میرے خیال تھوڑا سا لے لیں جائزہ ایسن صاحب جو اتصالی معاملات ہیں آج میں نے بنگلہ دیش کے پروگرام میں آنے سے پہلے نمبرز ہی پڑھ رہا تھا کہ سیونٹی ون سے دوزار اکیس کا سفر ان کا کیسے رہا وہاں غربت کام ہوئی ہے انیمپلائیمنٹ وہاں کام ہوئی ہے انہوں نے عورتوں کی تعلیم بچیوں کی تعلیم کی اوپر بہت کام کیا ہم نہیں کر سکے برامداد انہوں نے مجر ترسٹ رکھا چالی سرب ڈالر سے اوپر لے گئے کارٹن نہیں ماں پیدا ہوتی کارٹن شرٹس وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم وائٹ کارٹن شرٹ نہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہوا کیا ہے دو ملکوں کے اندارے دیکھیں اس میں دو چیزوں کا فرق ہے سب سے پہلے میں بھی سولہ دسمبر کے حوالے سے کہوں گا کہ آج ایک بڑا دلخراش دن ہے پچاس سال ہو گئے ہیں بنگلہ دیش کو علیدہ ہوئے اور مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا بچپن میں جب بھی موسمیں برسات آتا تھا تو پی ٹی وی کے اوپر ایک بڑا ماتمی سا موسیقی چلتی تھی کہ مشرقی پاکستان میں سلاب آ گیا اور وہاں کے بھائیوں کی مدد کے لیے دل کھول کے چندہ دیجئے تو ہم ایک قسم کا اسے سمجھتے تھے کہ وہاں پہ صرف سلاب ہی آتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا آج پچاسویں سالگرہ پہ انہوں نے اشتہار شائع کی ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ہر اکنومک انڈیکیٹر میں بیٹ کی ہے تو ایک انہوں نے بڑا پرائیڈ لیا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ بنگلہ دیش نے ترقی کی ہے اس کی وجہ کیا ہے میرا خیال ہے کہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے ایک ہی ہے کہ انہوں نے ایک پولٹیکل سٹیبلیٹی کی منزل حاصل کر لی ہے کہ ایک نظام ہے جس کے ساتھ کنٹینویٹی سے چل رہے ہیں دوسری میں چیز جو دیکھ رہا تھا کہ ہمارا اور بنگلہ دیش کا جو نمائی فرق ہے بنگلہ دیش ویٹنیم لاوس ملیشیا سنگاپور جپین کوریا ان سب ایکانومیز میں آپ دیکھیں جو فاسٹ امرجنگ ایشیا ایکانومیز تھیں ان میں سے کسی پر بھی ڈیفینس کا برڈن نہیں تھا بنگلہ دیش سپینڈز ون پرسنٹ آف دیر جی ڈی پی آن لی ڈیفینس بجٹ اس کے مقابلے میں ہم چار فیصد سے زیادہ سپینڈ کرتے ہیں ہمارا جو ایک سیکیورٹی کا ہمارا خرچہ ہے وہ بہت بھاری ہے جس کے لیے ہمیں تعلیم اور صحت سے قربانی دینی پڑتی ہے تاکہ ہم سپورٹ کر سکیں سیکیورٹی کو بنگلہ دیش کا ون پرسنٹ ہے اور اگر آپ وہ دیکھئے جو اگر ان کا بھی چار پرسنٹ ہوتا تو شاید وہ اس طرح نہ کر سکتے تقریباً میں نے دیکھا کہ ان کا یہ نو بلین ڈالر فالتو بجتا ہے کہ اگر وہ اپنا ڈیفینس کو انہوں نے کام رکھا ہوا ہے ان کی اپنی جیو اکنومک سیچیوشن یہ جو آپ نے ایک چیز پک کی ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں ملک کی برامدہ کو پچاس ارب ڈالر پر لے جانے سے کوئی نہیں تھا جب آپ کے پاس تعلیم کی اوپر اضافی سوارے روپیا خرچ کرنے سے کوئی نہیں تھا دیکھیں نا ندیم آپ پاکستان کا آج ایکسپورٹ کا ڈائلمہ کیا ہے یہ ہم تو مر گئے ہیں یہ سٹیڈیز کرتے ہیں ویجن ٹوینٹی ٹین ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو کوئی چلنے نہیں دیتا حکومت کی ٹانگیں کھینچ لی جاتی ہیں دیکھیں آپ کا ایکسپورٹ کا پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کمورٹی سیکٹر کے اندر ہیں تو آپ کو پریمیم نہیں ملتا اور جب آپ سے کچھ سستہ پیدا کرنے والا آجاتا ہے باہر وہاں پر شفٹ ہو جاتا ہے ہمارے ہاں اگر ہم نے ویلیو ڈیشن میں جانا ہے تو دس ریکوائرز یا اپنے نئے کلسٹرز ڈیویلپ کرنے ہیں اس کے لیے پانچ سے دس سال کا پالسی کنٹینیوٹی چاہیے آپ اگر سرمایہ داروں کو حرس کریں گے آپ اگر یہاں پہ پالسیز کو ہر روز چینج کریں گے مجھے بتائیے کون سرمایہ دار آئے گا آپ کی اگر ایکسچینج ریٹ سٹیبلیٹی نہیں ہوگی کہاں سے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہوئی گی اگر آپ کا لیگل سٹرکچر جو ہے سٹیبل نہیں ہوگا کون سا فورن انویسٹر ہے جو پاکستان میں آکے انویسٹ کرے گا چونکہ اس کو لیگل سیکیورٹی چاہیے